موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گی اور آپ سب کی دعاوں سے ہم شکر ہے ہم لوگ بھی سب ٹھیک ٹھیک ہے تو آج ہماری کچن میں بننے لگا ہے بیف سیخ کباب یہ میں اوون میں بناؤں گی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں دیکھتے ہیں جی کیسے بنتے ہیں میں فرس ٹائم ہی آج ان کو اوون میں بیک کر کے بناؤں گی تو ویسے تو پہلے میں نورملی پہن میں بناتے ہیں تو آج میں ان کو اوون میں بناؤں گی تو اس کا ریزرلٹ چیک کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تو یہ میں نے لے لیا ہے بیف کا گیمہ اور اپنے حساب سے یہ تھوڑا سا آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے ایک میڈیم سائز کا میں نے یہ پیاز لے لیا یہ تھوڑا سا پدینہ ہرا دھنیا ہری مرچیں اور اس میں اس میں تھوڑا سی یہ لال مرچ گرم مسالہ کٹیوی لال مرچ دھنیا پاورڈر زیرہ اور نمک اور ان سب چیزوں کو ہم اس میں مکس کر کے چوپر میں ایک دفعہ اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو جی یہ اس میں سارے کچھ ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر کے تو اب اس کو ہم چوپر میں چلاتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو فائنلی میں نے اس میں چوپر میں صحیح چیزیں مکس کر کے ڈال دی اب اس کو اچھے سے اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے چلائیں گے اور پھر ہر اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ اچھے سے سارا مسالہ اس میں مکس ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم کم از کم تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اس میں اچھے سے سارے جو مطب چیزیں اس کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی پھر اس کے کباب بنائیں گے اور اس کو آوون میں بھیک کریں گے ایک ٹیبل سپون اس میں آئل کا بھی ڈال دیں گے مرینیٹ ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جی جناب ان سیخ کباب کے ساتھ ہم بناتے ہیں بنا لیں گے ساتھ ہی گرین چٹنی اس کے لیے دھنیا ہریمیرچ اور پودینہ اور یہ دہی بہت ہی مزی کا کریمی تو اس کے ساتھ ہم یہ گرین چٹنی بھی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ کبابوں کے ساتھ گرین چٹنی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جی جناب یہ اب میرینیٹ ہو گیا سارا مسالہ اچھے سی دیکھیں دو سی ڈائی گن ٹیس کو میں رکھ ہے ماشاء اللہ بہت اچھے سی میرینیٹ ہوگی اب ہم اس کے بناتے ہیں کباب اور ساتھ ہی ہم آون کو دس منٹ کے لیے پری ہی ہون کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کباب بنا گی اور پھر ہم اس کے اندر رکھتے ہیں تو چلیں کرتے ہیں جی سٹارٹ آون کو میں نے پری ہی ہون کے لیے رکھ دیا اور ہم کباب سٹارٹ کرتے ہیں تو جی میں نے کباب سی کو پہ لگا ملتے ہیں جس کی فائنل لوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آپ لوگ بتا دیجئے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی میری ریسیپی ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت پہنی ریسی آگئے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی نیچے ڈش میں ریلیز ہو رہے اب اس میں ہم ہم پانی بلکل دیکھیں کبابوں کی فائنل لوگ اور یہ ساتھ گرین جٹنی سلاد اور بہت اچھے جنران کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت مزی کی معاشر ہے تو میں نے فرس ٹرائم میری ٹرائی کیا بہت مجھ اچھ ریسلٹ ملا تو آپ سب بھی کمرش سب بتائیں گا آپ لوگ کو